اسلام علیکم میں ڈاکٹر انیل شفی ہوں میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج کا جو میرا ٹاپک میں نے چوز کیا ہے وہ ایک کہانی ہے ایک سچی کہانی میرے ایک پیشنٹ کی اور اس کہانی کو میں سنا جو رہا ہوں اس کا ایک مقصد ہے وہ مقصد بھی میں اس کہانی کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا اس پیشنٹ کا یہ ایک فیمل پیشنٹ تھی ینگ ایج کی تھی تقریباً 28-29 years ان کی عمر ہوگی اور بیسیکلی یہ میرے پاس تقریباً ایک سال پہلے یہ آئیں اور ان کا جو مین ایشو تھا وہ ڈپریشن کا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیچینی اور خبرہت بھی کافی زیادہ ہوا کرتی تھی تو ان کے کیس میں ہم نے میڈیکیشن سٹارٹ کی میڈیکیشن سے اچھی بہتری آ گئی اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ مجھے دکھایا نہیں یہ کسی دوسرے شہر چلے گئے تھے پھر اگلے ساتھ آٹھ مہینے میں نے ان کی طرف سے کوئی نہیں مجھے اطلاع ملی اس کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ ان کا میسیج آیا کہ میری طبیعہ ڈاٹسہ بہت خراب ہے اور میں دکھانا چاہ رہی ہوں تو جب کلینک پہ انہوں نے مجھے دکھایا تو اس وقت بڑا شدید ڈپریشن تھا کیونکہ یہ دوائیاں چھوڑ چکے تھے کافی عرصے سے اور دوبارہ کچھ ان کی زندگی میں مسائل آئے تھے جس کے بعد شدید ڈپریشن آیا تھا اس دفعہ جو ایک امپورٹن بات تھی وہ یہ تھی کہ ساتھ ان کو پرگننسی بھی تھی تو کیونکہ پرگننسی ساتھ چل رہی تھی تو میں نے ساری باتیں ان سے ڈسکس کی میں نے ان کو بتایا کہ اس میں کیا کیا فوائد کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں لیکن میری نظر میں جو اس کے فائدہ تھا دوائی دینے کا وہ نقصانات کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا تو میں نے ان کو دوائی تجویز کی اور تاقید کی کہ آپ نے دوائی ریگولرلی لینی ہے اور اس کو جو ہے پھر ہم آگے ایڈجیسٹ کریں گے اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ہم آگے اس کی نگرانی کرتے رہیں گے آپ اس کو جاری رکھئے گا اور وہ مطمن ہو کے بھی گئی لیکن ہوا یہ کہ ان کی جو گائنکولوجس تھیں انہوں نے باتوں باتوں میں ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ ڈپریشن کی دوائیوں سے حمل میں نقصان ہو سکتا ہے اب ایک ظاہر ہے کہ ایک ماں کے لیے جو کہ پریگنٹ ہو اپنے بچے کے ساتھ اس کے لیے اپنے بچے سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہوتا تو انہوں نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا میری پیشنٹ نے میں نے اپنے پیشنٹ کو دوبارہ اس سے تفصیل سے بات کی اور میں نے ان کو بتایا کہ بیسیکلی یہ بات غلط نہیں ہے کہ ان دوائیوں کے کچھ سائیڈ افیکٹ ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ آپ کے حمل کو یا آپ کو کوئی بڑا خطرہ ہو اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ڈپریشن کا علاج نہیں کریں گی تو اس کا خطرہ زیادہ ہے نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے بچے کو اور آپ کی پرگنینسی کو بھی یہ بات سن کر وہ کچھ مطمئن ہو گئی لیکن پھر دوبارہ جب گائنیکالجسٹ کو انہوں نے وزٹ کیا گائنیکالجسٹ نے دوبارہ ان کو شاید اس طرح سے ہی کچھ کہا جس کے بعد مجھے پتا یہ چلا کہ انہوں نے دوائی چوہنا وہ لینا چھوڑ دی ہے اور اس کے کچھ حرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ انہوں نے ایک دن سوسائٹ کر لی ہے اس پیشنٹ نے میرے لیے اس پیشنٹ کی جو سوسائٹ تھی وہ بہت تکلیف دے تھی کیونکہ یہ ایک ایسی پیشنٹ تھی جس کو میں نے جب بیمار تھی تب بھی دیکھا جب یہ ٹھیک تھی صحت مند ہوئی تب بھی میں نے ان کو دیکھا اور آپ یقین کیجئے کہ یہ ایک ایسی خاتون تھی جو کہ جب صحت مند تھی تو ان کا اللہ پر یقین بھی بہت زیادہ تھا اور یہ نماز کی بھی پابند تھی مذہب پر بھی اچھی طرح سے عمل پیرا تھی اور ایک بہت پوزیٹیو نیچر کی خاتون تھی لیکن ڈپریشن اتنی بری کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھے بھلے انسان کہ وہ اس کو اس قدر مجبور کر سکتی ہے کہ اس کو اتنا تکلیف دے لگے اپنا رہنا کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کی طرف چلا جائے اور ان کے کیس میں جب انہوں نے یہ سوسائٹ کی تو ان کی پریگنسی تقریباً سکس منٹس کی تھی اور یہ ایک ایسی ماں تھی جو کہ ہر وقت اپنے بچے کے بارے میں فکر مند رہتی تھی تو آپ اس سے انتظر لگائیں کہ ایک ایسی ماں جو اس وجہ سے دوائی نہیں لیتی کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے اس نے یہاں تک چلی گئی کہ اس نے خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی بھی جان لے لی اور اپنے ابھی اس بچے کی جو کہ ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا تو یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ ہے اکثر ہمارے ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پریگنسی ہے تو بالکل بھی ڈپریشن کی دوائی یوز نہ کی جائے اور اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے موڈرن ڈیسرچ میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے یہ ثابت کر چکی ہے کہ اگرچہ ان دوائیوں کے کچھ سائیڈ افیکٹ ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈپریشن جن پیشنٹس کو ہوتا ہے اس میں ان کا فائدہ ان کے نقصانات سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں اگر ایک سائیکائٹرسٹ آپ کو دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے دے رہا ہے اس نے سائیڈ افیکٹس کو دیکھ کے دیا ہے تو میں آپ کو سٹرانگلی یہ کہوں گا کہ آپ اس کیس میں اس کو نہ چھوڑیں اور اس کو جاری رکھیں اسی طرح سے گائنیکولوجسٹ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس بارے میں کچھ شک ہو تو آپ اپنے پیشنٹ سے یہ کہیں کہ وہ اپنے سائیکائٹرسٹ کے ساتھ آپ کی بات کروا دیں کیونکہ اگر آپ سائیکائٹرسٹ کے ساتھ مل کے اپنے جو کنسرنز ہیں وہ شیئر کر لیں گے تو سائیکائٹرسٹ ان کو اڈریس کر سکے گا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک سائیکائٹرسٹ کی کیونکہ جواب ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ڈیپریشن میں کہاں کہاں سیویرٹی آ جاتی ہے تو وہ اس سیویرٹی کو جلدی پک کر لیتا ہے بنسبت دوسرے شعبے کے ڈاکٹرز کے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ دوائی دے رہا ہوں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے مطلب اس کی اتنی شدت ہے کہ مجھے یہ دوائی دینی چاہیے تو اس کو کبھی آپ لائٹلی نہ لیں کیونکہ جب تک آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پیشنٹ واقعی اپنی جان لے سکتا ہے تب تک ہو سکتا ہے کہ وہ اس حد کو پار کر چکا ہو تو میری یہ جو ہے نا دونوں ایڈوائیسز دونوں کے لیے ہیں گائناکولوجسٹ کے لیے بھی کہ آپ ضرور جو ہے اگر آپ کو کوئی کنسرن ہے اپنے پیشنٹ کی دوائی کے بارے میں تو آپ سائیکائٹرسٹ جو ٹریٹ کر رہا ہے اس سے خود رابطہ کر لیں یا پیشنٹ سے کہیں کہ وہ سائیکائٹرس سے کہیں کہ وہ آپ سے رابطہ کر لیں اور دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹ سے ہے کہ کبھی بھی اس چیز کو لائٹلی نہ لیں کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے شدید تو آپ کو دوائی استعمال کرنے کی برخال ضرورت ہے اور اس کا فائدہ عموماً نقصانات سے کہیں زیادہ ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بد 효ائے دیا لائٹ اور اور کھی